السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیلتھی اور بہت ہی اچھے سے یہ لڈو لائی ہوں یہ سردیوں کے بہت بڑی سوگات ہے اور بہت ہی فائد مند یہ لڈو ہوتے ہیں اور بہت ایمین ٹیویز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ فائد ہیں ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسے جرور ٹرائک کیجئے گا تو چلیہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں لڈووں کو اور آپ کو بتاتے ہیں یہ السی ڈوے کی لڈووں کیسے اس طرح سے بنتے ہیں تو چلیہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں جی ایک کپ میں نے اس میں بادام لیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں کیسپس لیا ہے اور دیکھیں میں نے چھوارے لیا ہم دا ایک کپ لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے ناریل دیا تھا یہ دو ناریل تھے اس سے میں اس کا سکت لیا ہے یہ یہ باقی رہ گیا یہ میں نے علسی میں ہے میں نے ایک کپ لیا ہے میں نے اٹھا آٹا لیا ہے یہ طال مکانے میں سو گرام لیا ہے اور ڈائی سو گرام میں نے پاس یہ باریک باریک بالا گنھ دیا ہے اور ہاپ چینی بھی لے سکتے ہیں یا ہاپ چینی یا ہاپ گھڑ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہ سب چلیے اور دھیان رہے یہ نا گوند باریک والا ہی لیجیے اب میں نے دیکھئے ایک کھڑائی لیلی ہے کھڑائی میں اس طرح سے کھڑائی کو ایک دن خوز کر لیا ہے اب میں نے جو السی لیتی اسے السی کو ڈال کے بھون لیں گے اور اسے اچھا سا بھونیں گے جب تک یہ چھٹکنے نہ لگے تب تک ہم اسے بھونتے جائیں گے اور کنٹینوی سے چلائیں گے لوٹو میڈیم فلیم میں بہت ہائی فلیم میں نہیں کریں گے ورنہ یہ اوپر سے اچھے سے بھون جائے گے ورنہ یہ نیچے سے نہیں بھونچ پائے گے اندر سے کچھ رہ گئے گے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ السی کو بہت زیادہ بھی نہیں بھون جائے ورنہ یہ جو کڑوی ہو جائے گے اور نہ بہت کم کرنا ہے جس صحیح ہے اندر سے کچھ رہ گئے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے جب ہم دبا رہے ہیں تو یہ اچھے سے کورکوری سے ہو گئی تو اب اسے ہم نے اچھے سے بھون کے نکال لینا اپنے ایک برطن میں اسے نکال لے رہی ہوں ٹرینسپر کر لے رہی ہوں اسے اور باقی سامان کو بھی ہم اسی طریقے سے بھون جائیں گے کیونکہ ہم اس میں گھی بہت کم ڈالیں گے جیدہ گھی میں نہیں بنائیں گے تو گھی ہمارا بہت کم لگے گا اس میں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمیں اسی طریقے سے اپنے کیا کرنا ہے یہ آٹا جو لیا تھا اسے بھی ہم بھون لیں گے اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں بھی ہم گھی نہیں ڈالیں گے اسی طریقے سے بھونیں گے جب اس میں ہمیں اچھے سا روما آنے لگے گا اور اچھے سے اس کی خسبو آئے گی تب تک ہم اسے بھونیں گے بہت زیادہ نہیں اوبر روشٹ نہیں بھون جائیں گے تو لوٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم اسے بھون جائیں گے زیادہ ہائی میں نہیں بھون جائیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ بھی بہت اچھا سا کلر اس کا اچھا سا بھونج کیا ہے کلر بھی بہت اچھا سا گولڈن کلر آگیا تو اسے بھی ہم ٹرانسپر کر لیں گے ایک برتن میں اور باقی سامن کو دوبارہ سے میں نے یہ دیکھی تال مکھانے اسے بھی میں اسی طریقے سے روشٹ کروں گی گھی میں نہیں روشٹ کروں گی اسی طریقے سے ہم روشٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں جب تک روشٹ کریں گے جب تک یہ دیکھیں کورکورا سا نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم ہاتھ میں دباہ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ بہت آسانی سے ٹوٹ جائے گا ایک دم روشٹ ہو جائے گا بہت ہی آسانی سے دیکھیں اب ہم اسے بھی نکال لیں گے دوسرے برتن میں اور آپ میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی اب ہم اپنے ڈرائے روشٹ ہو ہیں گھی میں کریں گے تو دیکھیں میں نے اس طریقے سے بادام کو بھی روشٹ کر لیا ہے اور اسے جب تک روشٹ کریں گے جب تک اس کا اچھا سا کلر اور اچھا سا خوزبونہ آ جائے اسے جلانا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی دو سے تین منٹ میں ایک دن فرائی ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے آپ کیا کرنا ہے میں نے جتنے بھی ڈرائے پورٹ ہے اسی طریقے سے سب کو کر لینا ہے فرائی اور یہ دیکھیں آپ روٹ کو بھی کریں اسے بہت زیادہ مت کرنا ہے برنہ یہ کڑوا ہو جائے گا اب ہم اسے بھی نکال لیں گے میں نے کاجو کو بھی اسی طریقے سے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کاجو بھی ہمارے ہو گئے ہیں تو اب ان چھواروں کو بھی اس طریقے سے روشٹ کر لیں گے اور دیکھیں چھوارے بھی ہمارے بہت اچھے سے ہو گئے ہیں فرائی اب میں نے کیا کرنا ہے اسے بھی نکال لینا ہے اب یہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا گھی اور لے لیا تھا اب میں اسے کسپس کو بھی اس میں فرائی کر لوں گے کسپس بہت جلدی فرائی ہو جاتی ہیں تو اسے جلدی سے نکال لینا بہت زیادہ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں کسپس بھی ہو گئی اب انہیں بھی ہم ٹرانسپر کر لیں گے اور یہ دیکھیں سارے ڈرائی فروٹ اپنی اس طریقے سے ڈرائی کر لیا ہے سارے فرائی کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے چلیے اب دوسرا کام کیا کرنا ہے اب انہیں اس میں تھوڑا سا گھی اور ڈالا تھا اب اس میں ہم جو گون کریں گے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے بہت زیادہ ایک دم سے نہیں ڈالیں گا اور ڈالتے ہوئے سے پھولا لیں گے اچھے سے اور تھوڑا تھوڑا اپر ڈالیں گے تو یہ اندر تک کی پھول جائے گا اور اندر تک کی ایک دم پریس بھی بنے گا اور ایک دم سے اگر آپ ڈال دیں گے تو اوپر اوپر سا ہو جائے گا اور اندر سے ایک دم کچھا رہے گا جو ہمارے داتوں میں جا کے بہت زیادہ لگتا ہے نا تو وہ ایسا نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے سارے گون کو ہم نے کر لیا اب جو ہمارا گھی بچا ہے تو اس میں ہم نے یہ ناریل لیا تھا نا اسے ناریل کو بھی اچھے سے روشٹ کر لیں گے اور دیکھیں ناریل کو بھی میں نے اس طریقے سے روشٹ کر کے اسے بھی ہم نے گھی میں فرائی کر لیا تھا اچھا سا اور اسے بھی ہم نکال لیں گے اب ایک پلیٹ میں اور دیکھیں اسے بھی نکال لیا ہے اب دیکھیں میں نے کیا کرنا تھوڑا سا میں نے گھی اور ڈالا ہے اب یہ جو میرے پاس خس خس ہے نا اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اسے بھی ہم نے فرائی کر لیں گے اور اسے بھی ہم نےicsже بہت کم لیا تھا ہم نے آدھا کپ لیا تھا ہم نے کہا بھون科 کے وہاں بھونو کیا بھی لیا تھا ڈالتے ہم یہ اس کے سارے چیزے جتونیں بھی کہیں Escけ ڈالتے اور یا دیکھیں میں نے اس طریقے سے لسی کو اس میں ڈال دیا ہے اسی طریقے سے ہم اچھے سے فائن پورڈر بنا لیں گے آپ چاہے تو تھوڑا دردرا بھی رکھ سکتے ہیں اچھا سا باریک سا میں نے پیس لیا تھا بہت زیادہ دردرا نہیں رکھا اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے سارے لسی کو پیس لیا ہے اور اسی آٹے میں ہم ملاتے جائیں گے جس میں ہم نے لسی اور آٹے کو ڈالا ہے اسی میں ہم سارے ڈرائی فوڈ کو بھی ڈال دے جائیں گے اور اب دیکھیں چھواروں کو بھی ہم کر لیں گے اس طریقے سے اب کسمیس کو ہمیں نہیں پیسنا ہے وہ ہم اسی طریقے سے ڈال دیں گے اسے ہم پیسنا نہیں ہے تو اسے بھی میں نے اس طریقے سے اس میں مکس کر لیا ہے اب میں نے تال مکانے لیے تال مکانوں کو بھی اسی طریقے سے کر لیں گے اب دیکھیں میں نے تال مکھانو کو کر لیا اب میں نے کیا کرنا ہے گون کو بھی میں نے اسی طریقے سے مکسر میں گرائنڈ کر لیں گے گون کو بھی اور دردرہ سا کر لیں گے ایک دم فائن نہیں کریں گے گون کو تو ٹھیک ہے گون کو بھی میں نے اسی طریقے سے کر لیا ہے اب دیکھیں اسے بھی ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے اب میں نے کیا کرنا ہے اسے دونوں اب میں خسکس کو اس میں اسی طریقے سے ڈالوں گے اسے پسنا نہیں ہے ہسکس ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے اور یہ میں نے کسمس لی ہے اسے بھی اسی طریقے سے ڈال دیں گے اور اب ان سب کو کیا کرنا اچھے سے مکس کرنا اور یہ ناریل کو بھی میں اسی طریقے سے ڈال دوں گی اسے بھی ہم گرائنڈ نہیں کریں گے اور یہ میں نے الائچی کا پورڈر لے لیا اسے میں نے اچھے سے امام دستے میں کھوٹ لیا تھا کھوٹے کے بعد میں اسے بھی مکس کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے بہت ہی اچھے سی mix کر لیں گے جس سے ہمارا یہ جو بھی ہے سب ایک سار ہو جائے گا سب ایک سے ہمیں اچھے سی mix کر لینا ہے یہ برطن ہمارا تھوڑا چھوٹا پڑڑا تو اب میں کیا کرتی ہوں اسے دوسرے برطن میں transfer کر لیتی ہوں تو اس میں اچھے سی mix ہو جائے گا تو اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بہت اچھے سی mix کر لیا ہے اب دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے mix کر کے میں اسے ایک site میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں اس کا دوسرا بھی ایک پروسیس کرنا ہے جو اب میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا کیوڑا ڈال دیا ہے میٹھا کیوڑا جو ہوتا نا اسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا تھا تو میں اسے اس میں ایک ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے کیوڑا ڈال دیا ہے میٹھا والا اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب چلتے ہیں اپنے چولے کی سائٹ میں تو میں نے اسے دوبارہ سے وہ کڑائی رکھ دیئے اس میں اب کیا کرنا ہے اب ہمیں گول کا سیرا بنانا یعنی سیرا نہیں بنایا گول کو ملٹ کرنا تو میں نے اس میں ایک چمچ بھر کر دیسی گھی ڈال دیا تھا اور اسے اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے اب جو ہم نے گول دیا تھا اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس پہ کٹ کر لیا ہے اور اسے ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں کیا کرنا ہے اسے میں نے تھوڑا سا اس میں گول ڈال دیا دیکھیں سارا گول ڈال دوں گے میں اسی طریقے سے اور گول کو ڈالنے کے بعد میں اسے ایک بار ہم گھی میں اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اسے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گے یعنی کہ دو سے تین ٹی سپون میں نے پانی ڈالنا ہے اور اسے ڈال کے اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے کیونکہ یہ اچھا خاصا پانی شوڑ دے گا اور اس کی دیکھیں ہمیں کوئی چاسنی نہیں بنانی سیپ گول کو ملٹ کرنا ہے گول کو جب ملٹ ہو جائے گا تب ہم اس کا کیا کریں گے وہ ہم آگے آپ کو بتاتے جائیں گے تو بس اسے ملٹ کر لیں گے بہت اچھے سے اور بہت ہی ایسلی سے ملٹ ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ملٹ ہو گیا ہے گول سارا ملٹ ہو گیا ہے بس اتنا ملٹ ہی کرنا ہے میں اس کی چاسکی نہیں بنانا ورنہ یہ بہت سخت ہو جائے گے لڈو اور پھر یہ آپ کے بہت ٹائٹ ہو جائیں گے تو میں نے اب جو مکسر کو بنایا تھا اب اس میں سارا سیرہ اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے اور میں نے دو حصوں میں اسے آدھا دھا کر لیا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا چھوٹا برطن ہو رہا تھا تو میں نے دو برطنوں میں اسے ملٹ کر رہا ہے اب میں نے اس آدھا سیرہ اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا سیرہ میں دوسروں میں ڈال دوں گی اور اسے ہاتھوں سے دیکھیں اس طریقے سے ملٹ کروں گی کیونکہ سیرے کو یعنی کی گھڑ کے گھڑ کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اسے لڈو کے ساتھ جس سے یہ بہت اچھے سے وائنڈ ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے وائنڈ ہو جائے گا اور اسے بہت گرم گرم میں ہی ہمیں اسے بنانا ہے اور اتنا آپ کے ہاتھ دے کی تھوڑا سا گھی میں نے لگا لیا ہے اور اسے گرم گرم میں ہی بنانا جس اپنے ہاتھوں سے سہ سکیں اتنا گرم میں جو ہے آپ لڈو جلی بنا لیجئے گا بنا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ لڈو بنانے میں مسکل ہوگا تو اسے گرم گرم ہی یہ پروسیس کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے میں نے سارے لڈو اس طریقے سے بنا لوں گی اور یہ کھانے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ اسے روز ایک ناستے میں اگر ایک لڈو کھا لیں گے اور ایک گلاس لیں گے تک کی ایمونٹی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے رہیں گے آپ کی کمر درد آپ کا سر درد آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھے فائدہ مند ہوتے ہیں آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اور بچے اور بڑوں کو سب ہی کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ لوگ جرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں لڈو اس طریقے سے میں نے بنا لیے ہیں اور اسے کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے اتنے زیادہ سے بنایا تھے میں نے زیادہ کونڈیٹری میں بنایا تھے تو اسے میں اسٹور کر کے بھی رکھ لوں گی اور یہ ہمارے ایک مند تک یہ لڈو خراب بھی نہیں ہوں گے بہت اچھے سے بگر فریج میں ہم باہر ہی رکھیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ماشاء اللہ ہمارے لڈو بن کے تیار ہوگے بہت ہی فائدہ مند آپ لوگ بچوں کو بھی کھلائیے آپ کی گھر میں کوئی بڑے لوگ ہیں انہیں بھی آپ دیجئے بہت ہی فائدہ مند لڈو ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے اس جار میں بنا کے رکھ دیئے اور ایک مند تک ہمارے لڈو چل جائیں گے پھر ملتے ہیں نیکس دے سپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے ٹھینکس فور ووچنگ بب بائی